شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توہ میں پکارا اور حکم دیا کہ فیرون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا سو اس نے لوگوں کو اکھٹا کیا پھر بلند آواز سے بولا سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس پسے میں عبرت ہے بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یہ آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کیلئے کیا پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا اور دوزخت دیکھنے والے کے سامنے لاکر رکھ دی جائے گی اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخت ہی ہے اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمت کب ہے سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو اس کا منتحہ یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے